بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت مزدہ سے چکن ٹکا رول اور سموسے جو میں گھر میں بنا کر دکھاؤں گے آپ کو اس کے لئے میں بنانے لیا ہے ٹکا مسالہ لیا ہے کھی لیا ہے اور یہ نمک لیا ہے چھوٹے پیاس کے پیس لیا ہے چکن لیا ہے سرکا لیا ہے میدہ لیا ہے جوائن لیا تھوڑی سی سب سے پہلے ہم اس میں ٹکا مسالہ مارینیٹ کریں گے چھوٹے چھوٹے بہت ہی چھوٹے چھوٹے قیمہ نہیں ہے لیکن بہت ہی چھوٹے پیسیز ہیں چکن کے اس میں تو اب ہم اس میں ٹکا مسالہ لگائیں گے جو آپ بزائے گا جیسے اگر میری یہ ایک پہل چکن ہے تو میں اس میں دو بڑے چمچے ڈال رہی ہوں مسالے کے یعنی نمک بہت زیادہ تیز نہیں ہونا چاہیے اور ٹکا مسالہ لے لیں تندوری مسالہ لے لیں آپ کوئی سبھی مسالہ لے یوز کر سکتے ہیں اور سرکہ لے لیں تھوڑا سا اور اسے اچھی طرح مکس کر کے مینینیٹ کر دیں لیکن میں تو ابھی فورا نہیں بنا لوں گی کوئی مسالہ نہیں ہے آپ چاہیں تو مینینیٹ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو فورا بنا سکتے ہیں اس کو فورا بن جاتی ہے کیونکہ ہم نے بہت ہی چھوٹے چھوٹی چکن کی ہوئی ہے بہت ہی چھوٹے کیوب سے اور اس کو ہم تقریباً تھوڑے سے دو چمچہ آئل میں بس اسے فرائی کر لیں گے فرائی پین میں یہ دیکھیں میں نے مسالہ زیادہ لگ رہا تھا مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے ڈال دیا تاکہ مسالہ اچھی طرح ہو جائے یعنی بہت کم مسالہ بھی نہ ہو اور نہ بہت زیادہ ہو کہ نمک تیز ہویا ہے اس میں نمک کیونکہ ان چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سے لگ دیں گے جب تک ہم اس کا سموسوں کا آٹک مون لیں گے اس کے لئے میں نے میدہ لیا ہے یہ ایک پیالی اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا بڑا چمچہ گھی ڈال رہے ہوں تھوڑا سا بلکل نمک ڈالوں گی اور اجوائن ڈالوں گی تقریباً ایک چمچ اور اس سے پہلے اچھی طرح گھی کو مکس کر لیں گے اس میں میدے میں اور تھوڑے سے پانی سے گون دیں گے بلکل سخت ساعتہ گون دیں گے ہم بہت زیادہ پانی نمک کریں گے اس میں نارمل ٹرمپریچر کا پانی ہوتا ہے اس کو ہم یوز کریں گے روم ٹرمپریچر پہ جو رہتا ہے نہ زیادہ گرم ہو نہ بہت ٹھنڈا ہو اور اس کو گرم اچھی طرح سے گون دیں گے سخت ساعتہ بیکل کیلہ نہیں کرنا ہے آٹے کو یہ خیال رکھنا ہے ہمیں سخت گون دیں بہت ہی مزیدار سموسے بنتے ہیں چکن کے اور گھبازار کے سموسے سے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں آپ لوگ ضرور بنائیں اور جو گھر میں ہم بنائیں گے جو سموسوں کی لیار ہوتی ہے پٹی ہوتی ہے بہت ہی اچھی بنتی ہے اب اسے ہرک دیں گے ہم جب تک چکن تیار کریں گے یہ ہماری اچھی طرح ہو جائے گی اور یہ میں رول بھی آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو رول کی پٹی جو ملتی ہے وہ میں لے یوز کیے اور اس میں تھوڑی سی لائی بنا رہی ہوں ہوتے گی چممہ چاٹے میں تھوڑا سا پانے میں ڈال کے برش سے ہم اسے لگا دے بنا رہیں گے تو رول بھی سکھاؤں گی میں آپ کو اسی سے رول بن جاتے ہیں تکہ مسالہ ڈال کے آپ بنا لیں یہ دیکھیں میں نے ایک چمم چوڑی ڈال ہے جو میں رینیٹ کر کے رکھی تھی چکن کے کیوبز ہم نے ڈال رہے ہیں اس میں اور اچھی طرح فرائی کر لیں گے اب تک اس کا پانی خوشک ہوگا یہ چکن گل جائے گی سی میں اسے کھولے ہوئے ہی میں ہمیں بنانی ہے یعنی ڈھکنا نہیں ڈھکنا اور جو ہم نے پیاس کے چھوٹے کیوبز کیے تھے وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے بہت مزیدار سطائقہ ہوتا ہے اس کا پھر اچھی لگتی ہے پیاس بھی اس میں رول میں اور سموسوں میں دیکھیں پانی اچھی طرح بلکل ہم خوش کر لیں گے اس کا اور پھر تھنڈا کر کے پھر ہم بنائیں گے اس کی فیلنگ کریں گے سموسوں میں ہماری تھنڈی ہو گئی ہے چکن اب ہم اس کی فیلنگ کریں گے ہم چھوٹی سی لوئی لیں گے کٹر ہمارا جتنی جس لحاظ سے آپ کے پاس اگر یہ کٹر ہے تو یہ بہت اچھے ساموسے بنتے ہیں اس سے ملکل اچھی سی شیپ آتی گے یہ دیکھیں بہت زیادہ موٹا بھی لیں گے پتلہ بھی لیں گے چھوٹی سی روٹی کی طرح پوری کی طرح بنا کے ہم اسے اس میں جگن پہ فیلنگ جو ہے جگن کیوں ڈال دیں گے اور اس کو کٹر کی مددس ہے عام سے اس کی شیپ میں دیں گے کٹر سے دبا دیں گے اور جو ایکسٹر آٹا ہے جو ایکسٹر آٹا ہے اس میں میدہ وہ نکال لیں گے یہ دہیں کتنا زبردست ہمارا یہ ساموسے بنتے ہیں آپ اسے فریز کر دیں بھی ٹرے میں رکھیں اس میں کر کے نا شاپر پہ رکھیں اور ٹرے میں رکھیں تو یہ سخت ہو جائیں پھر آپ اسے کسی سی بیگ جو ہوتے ہیں ان میں رکھ کے کر جائے باکس میں کرے سے رکھ سکتے ہیں فریز کر لیا تھے میں نے تو یہ بنا کے ابھی تھوڑے سے فریز کر کے بھی میں دکھوں گے آپ کو اس کو پہلے آپ فریز کریں سخت بنا کر لیں پھر اسے کسی شاپر میں یا بیک میں ڈال لیں کافی دن چل جاتے ہیں بہت آرام رہتا ہے اسے بنا کے رکھ لو تو رمضانوں میں خاص طور سے اور ویسے بھی آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں کہ کوئی مہمان وغیر آئے آپ نے یہاں شام کی چاہ پہ بنانے کے لئے بہت اچھے گھر میں بنتے ہیں اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا ان کا اور اسے آپ بیک بھی کر سکتے ہیں چاہے تو میں نے تو بھی فرائک نہیں ہے ٹیپ فرائک نہیں ہے لیکن آپ اسے بیک بھی کر سکتے ہیں ان کو ہلکا سوائل لگا کے ٹرے میں رکھ کے لئے کر لیں آپ بیک برش کی مدد سے اسے بس آئی گریز کریں اور پھر بیک کر لیں بہت ہی اچھے بنتے ہیں بزار کے نزبت سے اس کی جو ہم بناتے ہیں گھر میں اس کا جو ہوتا ہے کور یہ بہت اچھا بنتے ہیں ساموسے کا ورنہ تو آپ جو ساموسے کی پٹی ہم نے لیتے ہیں اس میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کو اگر میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیس لائک اور سبسکرائب کیا کریں شیئر کیا کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور پیلا آئیکون کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے ہالے ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں آج کل اتنی مصروفیات ہیں کہ میں بہت دیر لیڈ ویڈیوز ڈال رہی ہوں کیونکہ ٹائم نہیں مل پاتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ لگا ہوا ہے چل رہا ہے آج کل رمضان کی ویسے چیزیں تو بہت بنتی ہیں لیکن ویڈیوز بنانے کا ٹائم نہیں مل پا رہا ہے ملکل بھی اتنا چھا اور کتنا سا بردست شیپ کا ساموسہ دعیہ آ رہے ہیں ہمارا بہت ہی خوبصورت بنتے ہیں ساموسے جب تلتے ہیں اب میں آپ کو رول بنانا دکھاؤں گی یہ دیکھیں ہم نے پیو یہ لی ہے ایک رول کی پٹی اب ہم اس پر یہ جو ہم نے اگلائی بنائی یہ لگائیں گے اور اس کارڈنر سے ہم اس کو ایک کونے سے اسے اس طرح کے کر دیں گے تکون سے رول بھی بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں تندوری رول کہہ لیں یا ٹکھا رول کہہ لیں آپ چکن ٹکھا اس کو بھی میں فریز کر لیتی ہوں تو بہت ہی آرام رہتا ہے آپ بس افتاری کے وقت فرائے کر لیں سپرنگ رول کی بھی میں ڈالوں گی اور سپرنگ رول میں نے بہت بنا لیا ہے لیکن ابھی تک ویڈیو نہیں شیئر کر سکیے آپ لوگ سے اب انشاءاللہ ویڈیو ڈالوں گی سپرنگ رول کی بھی اب ہم اس طرح اس کو موڑ کے یہ فول کر دیں گے دیکھ لیں اس طریقے سے بہت اچھے اور مزیدار سے رول بنتے ہیں کرسپی سے اور یہ نکلتا بھی نہیں ہے اس میں سے جو فیلنگ ہوتی ہے اس کی اثر میں یہ میری پرانی رکھی میاں کافی دنوں سے فریزوں پڑھیں ڈائیم ڈی مل لیا تھا میں بنا ہوں تو یہ سخت تو یاد کیا لیکن میں نے اسے بیگ میں زیپنگ بیگ میں رکھا ہوا تھا پھر بھی یہ سخت سی ہوئی ہیں تھوڑی سی جتنی تازی یہ پٹی کا ہوتی ہے اتنی اچھے بنتے ہیں اس سے رول سمو سے یہ خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے اب باری گھونی چاہیے انگیں اسی طرح ہم یہ بھی بنا لیں گے اس طرح سے فول کریں گے پھر لگائیں گے تاکہ ہماری جز نکلے نہیں فیلنگ کس طرف سے فول کریں گے پھر اس طرح کریں گے بہت اچھے رول بنتے ہیں گھر میں بنے ہوئے رول ہر میں بنے ہوئی چیزیں ہم میڈ is the best یعنی ہر طرح سے ہم لوگ کے لئے بہت بہتر ہے آپ جتنا چاہیں سمجھیں ضروری ہے کہ آپ گھر میں ہی ہر چیز کو بنانا ضروری ہے آج کل ہے اتنا خراب ہو رہا ہے یعنی کھانے پینے کا زمانہ ہے یہ کہ دکانوں کو کئی پتہ ہی نہیں ہوتے لوں گا اور اتنی مہنگی چیزیں کر دیں ہیں لوگوں نے آپ گھر میں بنائیں تو زیادہ آپ کو فائدہ رہے گا اس میں یہ دیکھیں اوئل میں نے پریگیٹ کیا ہوا تھا یہ ہمارے اچھی طرف سے بہت دھل کی آنچ میں بہت سارا تیز آنچ پہ نہیں تلنا ہے نورمل آنچ پہ رکھنے تلنا ہے تاکہ ہمارا اچھی طرح سے جلے بھی نہیں اور صحیح سے تل جائے فرائے ہو جائے ساموسے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے خوش رنگ سے ساموسے اور رول تیار ہے ہمارے بہت مزے دار اور کرسپی لیکن ضرور آپ لوگ ٹرائی کریے گا اتنے اچھے فیلنگ ہم نے بنای ہے یہ اتنی لزیز فیلنگ ہے اور آپ چاہیں تو اس میں مایونیز بھی شامل کر دیں میں مایونیز ٹالنگ بھی میں نے جو بعد میں فیلنگ تھی اس میں مایونیز بھی شامل کر دی تھی تو یہ اور بھی مزے دار اور کرسپی ہو گئے بہت زیادہ گرم ہو رہے ہیں ہم میں آپ کو اسے آرٹ کا دکھاتی ہوں اس کی فیلنگ نہیں کتنے اچھے سی کرتک کا رول ہے ساموسے اور رول تیار ہے ہمارے اور گھر میں بنے ہوئے ہیں ہوم میں ڈیسٹرپیرٹ بیسٹ میں تو بار بار نہیں بولتی ہوں کہ آپ لوگ گھر میں ہر چیز کو گھر میں